آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پدیشی طور پر مزہور بچے جو ہوتے ہیں ان کا لاج کیسے ممکن ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ آج ہمارے ساتھ مجھوڑ ہیں اومیپیتھک ڈاکٹر سید اینو لسن ان سے جانیں گے ڈر سب یہ بتائے گا کہ پدیشی طور پر جو مزہور بچے ہیں ان کا لاج ممکن ہے اور کیسے لاج کی جا سکتا ہے ان کا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں پدیشی طور پر جتنے بھی مزہور بچے ہیں چاہے انہیں کسے قسم کی بھی مزہوری ہے اگر ان کا باروقت علاج کیا جائے جو ان کی ایک اچھی ہے جس میں وہ بچے بوچل ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اگر انہیں پراپر اس چیز کی میڈسن دی جائے تو وہ بچے اپنا مزہوری سے نکل کے ایک نارمل زنگی وہ گزار سکتے ہیں اچھا ڈرڈ صاحب اگر ان بچوں کا علاج نہ کیا جائے باروقت علاج نہ ہو تو وہ آگے جا کر زندگی کس طرح گزارتے ہیں انہوں وہ مزہور بچے جو ہیں دیکھیں آج میں سب سے زیادہ جس مزہوری پر بات کرنا چاہوں گا وہ جو بچوں میں مسکولہ ڈسٹرافی یہ ایک ایسی مرض ہے جس کا اگر آپ باروقت علاج نہیں کریں گے تو یہ ایک زندگی نگل سکتی ہے اب اس میں دیکھیں پیرے اس میں سامٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا دیکھنے میں آپ کو بلکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بلکل وہ بستر بے چلا جائے گا ان بچوں کو اگر صحیح ان کا طریقے سے علاج کیا جائے تو ان بچوں کی لائف کو بچایا جا سکتا ہے جو میں نے اپنے دس بارہ سال کے تجربے میں جو سب سے خطرناک مزہوری دیکھی ہے وہ یہ والی ہے کہ جو ایک ماں باپ سے ان کا جو بچہ ہے وہ چھین سکتے ہیں مزہوری تو اپنی جگہ پہ لیکن وہ جو بچے پہ ایک وقت آتا ہے کہ جب بچہ وہ کھانے سے چلا جاتا ہے وہ بچہ سانس لینے اور اس لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ بچہ ایک نوالہ نہیں نگل سکتا جب وہ بچے اس حالت پہ جاتے ہیں تو پھر انہیں کنٹرول کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے تو میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اگر بھی کسی کے بچے کو بھی اگر ایک دو سال میں تین سال میں اگر وہ بچہ زمین پہ بیٹھ کے اگر وہ اٹھ نہیں سکتا تو اس کو کبھی بھی انگور مت کریں اس بچے کو بروقع چیک کروائیں کیونکہ وہ بچہ ایک مزہوری کی طرف چاہ رہے ہیں تو میں آپ کے حوالے سے سب پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر کسی بچے میں اس طرح مسئل کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ان کا پراپر اور بروقع ان کا علاج کروائیں اچھا ڈرڈ صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے پداشری طور پر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن تین چار سال بعد جا کر وہ مزہوری کی طرف چل جاتے ہیں وہ کیا معاملہ ہے اس طرح کیوں میں ایسا دیکھیں نا یہ جو آپ نے بات کی ہے جو پہلے میں آپ کو ایک بیماری بتا چکا ہوں آپ کسی بھی بچے میں بہت کام ہے کہ آپ کو وہ شروع میں نظر آئے وہ ایک عرصے کے بعد دو چار سال بعد چھے سال بعد جا کے پھر ایک اس کی وہ جو سٹیج آتی ہے کہ جس میں وہ بہت زیادہ پھر اپنی خطرناک قسم کی علامات باڈی پہ لے کے آتی ہیں تو ایسے بچوں کو اگر صحیح سے ٹریٹ کیا جائے تو وہ بچے نہ تو اس بیماری کے طرف جائیں گے اور جتنے بھی اس بیماری کی خطرناک صورتحالہ بنتی ہے اس سے وہ بچے باعث سکیں گے اچھا ڈاٹ صاحب یہ بتا دیں کہ اس بیماری کے باعث جو کئی بچے دیکھا گیا ہے کہ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کیوں کیوں ان کا بروقت اللاج نہیں ہوتا یا کیوں موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں بچے دیکھیں نا یہ جو بیماری ہے اپنا جس میں بچے یہ موت کے موہ میں جاتے ہیں یہ مسکولہ ڈسٹرافی جب یہ شروع ہوتی ہے تو شروع میں یہ صرف آپ کے بچے کے اٹھنے اور بیٹھنے میں فرق ڈالے گی یعنی آپ کے بچے کو اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ آئے گا وہ ٹھیک سے ناصریاں چڑھ پائے گا یہ سب وہ نہیں کر پائے گا لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرے گا تو جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر یہ بیماری بچے کے جو رسپریٹری ٹریک ہوتا ہے اس پر جب ٹیک کرے گی تو اس کے بعد پھر وہ بچے نے بیماری کا بہت زیادہ اٹیک ہونے کے بعد اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ ٹریول کر پائے تو ایسے بچوں میں جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ انہیں تھوڑا بہت بھی چلنے میں اٹھنے بیٹھنے میں سیڑھیوں چڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو ان کا بار وقت علاج شروع کیا جائے اگر نہیں کریں گے تو اس میں دیکھیں آپ اس سے بڑا دوک کی یا پریشانی کے کیا بات ہو سکتے ایک چلتا پھرتا بچہ کچھ سالوں کے بعد جب وہ بیٹھ پہ آتا ہے سب سے پہلے اس کا چلنا گیا جب اس کا ٹھیک علاج نہیں ہوگا اس کے بعد پھر وہ کیا کرے گا اس کے بعد وہ بچہ کھانے سے چلا جائے گا ماں سوائے لیکورڈ کے اس کے جو چوانے کی مومنٹ ہے اس کا جو سانس لینے کا پروسیجر ہے اس کا جو لیور کا پروسیجر ہے وہ سارا اس کا ٹوٹل سب اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا تو میری سب پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ان بچوں کا ایک سپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اب ایسے بچوں میں آگے دیکھیں گے کہ ان میں بہت اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جب انہوں نے آپ چیرہ دیکھیں گے دیکھیں گے خون کی بہت زیادہ کمی ہے تو اب ہمارے ہاں کیا شیڈول چلتا ہے کہ جب یہ صورتحال دیکھی جاتی ہے تو ہمارے ڈاٹر سب سے پہلے انہیں بلڈ رکمنٹ کا بلڈ لگوائیں حالانکہ بلڈ اس مرض کا حل نہیں ہے جب تک آپ اس کی وجہ کو نہیں روکیں گے اس بچے کے اندر کیا اور اس کے بچے کے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ کا نظام چال رہا ہے تو تب تک آپ اسے لاکھ بلڈ کی بوتریں لگا دیں وہ بچہ کبھی بھی اپنا بیلنس نہیں ہوگا تو سب پیرنٹ سے اگر کسی کے پاس اگر کسی کے دیکھنے میں ایسا بچہ ہے تو میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کا ایک سپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان بچوں کو کوئی بھی ملٹی ویٹامان سیرپ نہیں ٹھیک کر سکتا اس بچے کو کوئی بھی بلڈ کی بوتل ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کا جو انٹرنل جتنا بھی سسٹیم ہے مسکولہ برین سے لے کے وہ ٹھیک نہیں کریں گے یہ بچے بیلنس نہیں ہوگے یہ دن بہ دن خراب آلت میں جائیں گے اچھا ڈرس صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اکثر معاشرے میں باتیں گردش کرتی ہیں کہ خونی رشتے سے یہ بچے اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کزنر مہر جی جو بولا گیتا ہے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں ابھی جس طرح کا ابھی یہ وقت جا رہا ہے تو اس طرح میں اگر آپ کسی ایک چیز کو اس کے آگے رکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں اس میں بہت سی وجوات ہیں ٹھیک ہے یہ شاید میں اپنے پہلے ایک اپنا ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ اس کی ایک نہیں بہت سی وجوات ہوتی ہیں تو جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس سے ایک بچے کے جتنے بھی فیملی ہے اس کی فیملی کے پہلے فرض سے لے کہ لاس تک اس کی ساری کٹھی کار کے جہاں پہ ہمیں کوئی چیز کم نظر آتی ہے ہم ادھر سے اس بچے کا پھر وہ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں آیا کہ پہلے یہ کزن مہر جائے اب یہ فرسٹ ان کی کزن مہر جائے پہلے بھی ان کی جو پیرینٹس ان کی بھی کزن مہر جائے تھی اگر تو دیکھیں دو تین وہ نسلوں سے چل کے آ رہے ہیں پھر تو زیری بات ہے بچے پہ آئے گا لیکن اس کے علاوہ دیکھیں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو بچوں کو اب اس طرف لے کے جا رہی ہیں لیکن جب وہ ہم ایک بچہ چیک کرتے ہیں ان کی ساری اسٹری ان کی فیملی اسٹری ان کے آگے پیچھے کیا ہے ان کا رین سین کیسا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کس ملک میں رہ رہے ہیں وہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کام پہ یہ کمی آئی اس کے بعد یہ بچہ اس طرح کا یہ بچہ ڈلیور ہوا ناظرین آپ نے سنا یہ تھے ہی ویڈیو آج کی ان مزور بچوں کے لیے جو معاشرے میں اپنا کردار ادار کرنا چاہتے ہیں جن کا معاشرے میں حق بھی ہے کہ وہ بھی دوسرے بچوں کے ذاتے زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ان والدین سے درخواست ہے کہ ایسے بچوں کو علاج ضرور کرویں کیونکہ وہ بھی آپ کا حصہ ہیں ہماری سکرین پر اس دعا ہومیو کلینر کا نمبر چل رہا ہے اور ان کی منڈری بحاول دین میں ایک برانچ ہے ایک گلڑاک میں برانچ ہے آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں اور بچوں کا علاج ضرور کرویں دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی نہ کسی والدین تک یہ پیغام پہنچ جائے پھر وہ ایسے بچوں کا علاج کروا سکیں موسیقی موسیقی